موسیقی دیکٹر فیصل جو ہے انہوں نے بریفنگ بھی دی اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان قیادت کے ساتھ مل کر عمل اقدامات پر زور دیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو کس طرح ایسا دیکھ رہے ہیں جی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کو نہیں آ رہی امریکہ اور جو نیٹو ان کے صحابی ہیں وہ افغانستان کا پورا سٹیٹیٹک اور جو فوجیس کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے انہوں نے سبھالا ہوا ہے اور دوسری طرح میں ایک سویلین قومت بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ ایچولی جوائنٹ وہاں پر لیٹرشک ہے افغانستان کی اب بادشاء ہے کہ جہاں تک امریکی فوج کا تعلق ہے اور نیٹو کا یہ تو خود بھی کہہ رہے ہیں ان کے تنک ٹینکس بھی کہہ رہے ہیں وہاں پر تجریع اقرار بھی سارے کہہ رہے ہیں خود بھی جو امریکہ کی حکومت کے حلقار ہیں وہ بھی بانتے ہیں سیس کو کہ وہ امریکہ کو ناکامی ہی ہوئی ہے یعنی سترہ سال کی جنگ یہ سب سے بڑی جنگ امریکہ اپنے لڑا ہے جنگ اپنے لڑی انہوں نے مختلف ادافوں سے ہوتے ہوئے ریعتام سے یہ سب سے زیادہ ان کو مہنگی پڑھ رہی ہے اور اس کا کوئی آخر نظر نہیں آرہا انہوں نے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی ایسے اقرار بھی کیے جس سے معاشرے کو استقام ملتا وہ معاشی ترقی آتی اور وہاں پہ جو قومی فوج ہے وہ بنائی جاتی قومی پولیس بنائی جاتی اور براقریسی کا وہاں پہ دھانچہ نہیں ہے کچھ دیشری کا نہیں ہے مارلمنٹ الیکٹروں نے تو کی ہوئی ہے لیکن وہ بالکل ناکارہ ہے دوسری کسی طرف ان دونوں نے ملکہ کوئی کوشش نہیں کی کہ جو اغانستان کے فریق ہیں جو وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں اصل میں یہ انسرجنسی نہیں ہے یہ اس کو انسرجنسی بنا رہے ہیں وہاں میں سیبل وار ہے اس کی ہے کہ تیلیب فیسر اغان جو بشتون ہیں وہ سارے کے سارے طالبان ہیں اور اس سیبل وار میں ایک سالس کا کردار ادا نہیں وہ کر رہے نہیں دوسرے وہ مالک کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ سالسی کرائیں اور جو اغانستان کے دھڑے ہیں جو طالبان ایک طرف ہیں اور جو حکومت ہے ان کے ان کے بیچ میں کوئی ایسی بادشیف کا عمل شروع کرائیں اس لیے کہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ یہ زوج کے اوپر اور فوج عمد کے اوپر وہاں پہ عمل نہیں آئے گا اگر عمل وہاں پہ آئے گا تو وہ سکتے کے ممالک کو جساں پاکستان ہے پاکستان کے بغایتی عمل نہیں آسکتا کیونکہ وہ حالات اس طرح کے عمل جب تک ان کو مزاقرات کی محسنے نہیں لائیں گے اور بہت چیز کے ذریعے کوئی فامولا تیر نہیں ہوگا جس کے تیت آئندہ کوئی قومی حکومت بنیں یا کسی اور کسی قومی حکومت بنیں اس طرح افغانستان میں عمل نہیں آسکتا ہے ایسے درشب افغانستان کے حوالے سے جو چار فریقی رابطہ گروپ ہیں اس کے حوالے سے بھی آج دفتر خاجر کے تاریمہ نے بات کی کہ اس کا مقصد افغان حکومت اور تاربان کے درمیان مزاقرات کی حضر افضائی کرنا اور صورت فرام کرنا ہے کیا کہیں گے اس پہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے ایک چار سرک آپ نے بات کی یہ پہلے بین کی مری میں ملاقعات ہو چکی ہے اور وہ جو ان کے لیڈر سے ملہ منصور ان کو جون مار کے حلاف کر دیا گیا اب لفستان میں تو اب یہ ایک طرف اگر مزاقرات کی میرے سے بیٹھے ہیں دوسرے جو ان کے لیڈر سے یعنی یہ وہ لیڈر سے جو بات چیز تھی تیار ہو گئے تھے شاید کچھ ایسے دھڑے بھی ہیں جو بات چیز کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن جو کرنا چاہتے ہیں ان کو تو سپورٹ کیا جائے تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف قدر ٹرمپ جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم صرف زور کی اوپر اور طاقت کی اوپر اس مسئلے کا حل دکالیں گے اگر جب ہم زیر کر لیں گے طالبان کو تو پھر ہم ان سے شاید بات چیز دنے اپنی ٹرم کی اوپر تو اس طرح چاہے آپ جتنی بھی جلاس کرنے جتنے بھی کرنے پاکستان سسلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے جو پاکستان جو بڑا مستر رول ہے تو اس سے زیادہ پاکستان اور کیا کرے تو وہ میز پہ ان کو لے تو آیا ہے لیکن آگے یہ جو اگر امریکن اور شخ ملی صاحب ہیں یا عبداللہ عبداللہ یہ کر ہندوستان کو پسیشنے گے وہاں پہ ان کو وہاں پہ رول دینا چاہیں گے جو ان کا رول بنتا بھی نہیں ہے تو پھر تو وہاں پہ امریکن نہیں آ سکتا پھر تو آپ نے کہا ایک قدم آکے تو دو قدم پیچھے تو ایک دو قدم آکے تو چار قدم پیچھے والی بات ہو جائے گی اس لیے اگر یہ سنجیدہ ہے تو پھر ان کو یہ جو انہوں نے بہتشید شروع کی ہوئی ہے کبھی یہ قطر ہو رہی ہے تو کبھی دوبری ہو رہی ہے کبھی کہاں جہاں بھی ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ تو سنجیدگی دکھائیں اور وہاں پہ ایک چھوز قسم کا ایجنڈا اور آئندہ کا پروگرام سامنے رکھیں پھر اس کے اوپر چلیں اور یہ جو ڈرون مارنے اور ان کے لیڈر کو قتل کرنا یہ کام شروع ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب بین لوگامی مور کے ماہر ریڈیو پاکستان سے بات کر رہے تھے اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے